محمد احمد قاسمی محمد احمد قاسمی محمد احمد قاسمی امام احمد بن حنبل سے کہتے ہیں کہ میرے خوراک اتنی نہیں ہے میں نے جتنا کھا لیا اپنی خوراک سے زیادہ کھا لیا لیکن ابھی بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ طبیعت ابھی بھری نہیں تو ایسا کیا ہے تو امام احمد بن حنبل مذکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی قرآن پاک کی حافظہ ہے ادھر وہ آگ پر ہنڈیا چڑھاتی ہے اور ادھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتی ہے اور ہنڈیا پکر تیار ہوتی ہے ایک منزل مکمل ہو جاتی ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کھ تو امام شافی بہت خوش ہوتے ہیں اور بچی کو دعا خیر دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں یہ چیز کہیں ملتی ہے بہت بہت نایاب ہے یہ چیز کہ قرآن پاک کی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن تربیت میں یا اس کو اپنے معمول میں شامل کرنا کہیں فراموش کر دیتے ہیں حد تو یہ ہے کہ مفاہم یا اس کے معانی تک والدین جب غور نہیں کرتے تو بچے کیا جانیں گے تو مارانہ صاحب بنیادی سوال یہی ہے کہ تعلیم اپنی جگہ ہے تربیت اپنی جگہ ہے لیکن دونوں میں اگر آپ دیکھیں تو عملی طور پر بہت فرق ہے تعلیم کو زندگیوں میں اتار دینا اس کے سانچے میں بچے کو ڈھال دینا یہ تربیت ہے اور اس کے لیے ہم پھر وہی سوال کریں گے کہ کس طرح کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ جیتا جاکتا مظہر نظر آئے تعلیمات کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال علیہ الصلاة والسلام خیارکم خیارکم لیہلی وانا خیارکم لیہلی او کما قال علیہ الصلاة والسلام دیکھئے آج پورے سماج میں اس بات کا نعرہ تو دیا جاتا ہے کہ بچوں کو خوب تعلیم دلاؤ خوب تعلیم دلاؤ تعلیم سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے تعلیم بہت ہی بنیادی چیز ہے جو انسان کو اچھے اور برے میں صحیح اور غلط میں فرق اور تمیز پیدا کراتا ہے لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونا بہت ضروری ہے آج ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی تعلیمی ادارے ہیں ان تعلیمی اداروں میں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن اساتذہ اپنے آپ کو اس بات سے بری و ذمہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کریں اس میں ایک سب سے بڑا رول اساتذہ کا بھی ہے چاہے وہ کالیج ہو اور چاہے وہ اسکول ہو چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے وہ ریسیڈی ہو اس میں اساتذہ کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے آج اساتذہ اکرام وستانیہ حضرات معلمات حضرات تعلیم تو دیتی ہیں لیکن بچوں کی تربیت پر فوکس بہت کم کرتی ہے تو ایک بنیادی کمی تو وہاں تعلیم گاؤں میں ہو رہی ہے کہ آج وہ اساتذہ ایک پروفیشنل طریقے سے اپنے آپ کو صرف وستان سمجھتا ہے ٹیچر سمجھتا ہے پروفیسر سمجھتا ہے اپنے آپ کو گیا اور لیکچر دیا پڑھایا اور پڑھا کے اپنے گھر آگیا اپنے آپ کو بری و ذمہ آپ سمجھنے لگا حالانکہ ابھی اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی اس کی ذمہ داری اس وقت پوری ہو گئی جب اس علم کو عمل کے سانچے میں اڈھالنے کی کوشش کرے ان بچوں کو جن کو پڑھا رہا ہے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرے اب پھر باری آ جاتی ہے ماں باپ کی ماں باپ جس طرح کا ماحول فراہم کریں گے اپنے گھر کے اندر اسی طرح کا اثر اولاد پر پڑے گا ماں باپ کو چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب رشتے کی بات ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے بچی کو کیا پڑھایا ہے تو کہتے ہیں ہاں وہ فلاں فلاں اس نے تعلیم حاصل کیا ہے اسکولنگ یہ ہے اور کالیج یہ ہے اور فلاں کورس ہے اور ہم نے قرآن شریف پڑھا دیا ہے لوگ یہ سنجھتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھا دیا گیا ہے تو بس اسی پر بات مکمل ہو گئی ہے قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے قرآن شریف کیا متقاضی ہے آپ سے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں یہاں تک کہ شوہر کے کس طرح سے عدب و احترام کرنا چاہیے ساس سسر کا کیا عدب و احترام ہونا چاہیے ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ان تمام باتوں کو سکھایا نہیں جاتا ہے بتلائی نہیں جاتا ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے دل میں راسخ اور پیوست کرنا چاہیے اور ماں کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سمجھائے کہ بیٹا تمہیں دوسرے گھر میں جانا ہے اس لیے تمہارے اندر توازو اور انکساری ہونی چاہیے بلکل مولانا صاحب یہاں قطع کلامی کے لیے معذر آپ نے کہا کہ یہ جو فریضہ ہے تربیت کا یہ ماں باپ کا ہے تو ایک بچے کے ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً تین ماں باپ ہوتے ہیں ایک تو اس کے حقیقی والدین ہوتے ہیں دوسرے اس کے ساتھ سسر ہوتے ہیں اور ایک اور تیسرا جو استاد ہوتا ہے وہ روحانی استاد اس کا اس کا معلم یا اس کا مربی تیچر ہوتا ہے جب ہم عملی زندگی کی بات کرتے ہیں تو وہ والدین جو اسے لاز کے روپ میں بلتے ہیں لساس سسر کے روپ میں بلتے ہیں کیا ان پر کچھ ایسا فرض آئید نہیں ہوتا یا ان کا یہ اخلاقی فریضہ نہیں ہے ساری باتیں وہ اپنے گھر سے سیکھ کر نہیں آئے گی تھوڑا سا اپنے ذرف کو وسیع کریں اور کچھ باتیں اسے وہاں بھی وہ سکھا سکتے ہیں لیکن یہاں ایک چیز پھر دھیان میں یہ آ رہی ہے کہ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں کافی پختہ عمر میں ہو رہی ہیں جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ یہ رنگ ہے جو کہ پختہ ہو چکے دوسرے رنگ ان پر نہیں چڑھتے پہلے یہ ہوتا تھا کہ شادیاں کچھ نو عمری میں ہوتی تھی دوسرے گھر میں لڑکی گئی کچھ باتیں اپنی والدہ سے سیکھیں باقی باتیں وہاں سیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں جو کفالت ہوتی تھی عمومن اگر لڑکا نو عمر ہے ابھی برسر روزگار نہیں ہے تو والدین یعنی لڑکی کے ساتھ سسر دیکھتی ہے کہ وہ کفالت کر رہے ہیں اس کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں اس کے شوہر کی بھی کر رہے ہیں اس کے بچوں کی بھی کر رہے ہیں آج لڑکا اسٹیبلشٹ ہے وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ وہ اب ماں باپ سے لے نہیں رہا ہے بلکہ ماں باپ کو دے رہا ہے تو یہاں اس کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ مجھ پر ان کی خدمت فرض نہیں ہے یہ میرے مہتاج ہیں میں ان کی مہتاج نہیں ہوں تو یہ چیز عزت مرتبے قدر ان چیزوں کو گھٹا دیتی ہے پھر کیسے ہوگا گزارا کہ واقعی باپ تو تین ہی ہیں اس دنیا کے اندر وستاز ایک بہت ہی اہم رول ہے اس کا اور ایک جو باپ ہے اس کا بھی اہم رول ہے اور بیٹی جہاں بیعہ کر کے جا رہی ہے جو سسر ہے خسر ہے ان کی بھی بہت ہی زندگیوں کے اندر بہت ہی اہم رول ہوتے ہیں یہ فرق ہے آج کے اس دور میں اور پہلے کے تھوڑا سا جو دور دیکھیں گے اس میں فرق نظر آئے گا بنیادی طور پہ کہ پہلے جو شادیاں ہوتی تھیں وہ کم عمری میں ہو جائے کرتی تھیں بچہ بھی پڑھائی ہی کر رہا ہے یا ابھی برسر روزگار نہیں ہے اب تو یہ ہے کہ تیس پہ تیس سال کے ایک اچھی خاصی ایج ہو جاتی ہے اس کے بعد نکاح اور شادیاں ہوتی ہیں تو بچہ بھی اپنا وہاں پھر راستہ لکھ کر لیتا ہے اور دیکھتا کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں اور پھر اپنی بی بی کو میں پال سکتا ہوں کھلا سکتا ہوں اس طرح کی دماغ مسکی باتیں ہوتی ہیں تو اپنی ہڈیاں وغیرہ پہلے سے الگ کر لیتا ہے پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ کم عمری میں شادی ہوتی تھی اب بچی وہ بیعہ کر کے آئی ہے تو ایک باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہے یہاں اس کو دوسرا باپ مل گیا ہے خسر کے طور پر ایک ماں چھوڑ کر کے آئی ہے تو دوسری ماں اس کو ساس کے شکل میں مل گئی ہے ابھی اس کی عمر سیکھنے کی ہے اور تجربہ حاصل کرنے کی ہے تعلیم کی بھی ہے تربیت کی بھی ہے اب چونکہ ساس بھی پختاکار ہے اور سسر بھی پختاکار ہیں ان لوگوں کی نگرانی میں اس بہو کی بھی اچھی تربیت بھی ہو سکتی ہے اور تعلیم بھی ہو سکتی ہے اپنے ساس سے سکھ بھی سکتی ہے اور اپنے سسر سے بھی سکھ سکتی ہے جہاں ایک طرف سے اپنے حقیقی باپ کا دست شفقت دور ہوا ہے وہاں اس کا سسر موجود ہے اس کی ساس موجود ہے تو اگر اس طرح کا ماحول ہوگا اور ان لوگوں کے درمیان میں بچی رہے گی تو پھر وہاں ساس سے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا اور سسر سے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا اور پھر کہیں نہ کہیں وہ اس درجے میں آ کر کہ اپنی ساس کی بھی ممنون ہوگی سسر کی بھی ممنون ہوگی کہ دیکھو ہمارا بھی خرچہ چلا رہے ہیں یہ لوگ ہمارے شعور کے بھی خرچہ چلا رہے ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں وہ احسان فراموشی نہیں کرے گی اور احسان مندی کی بات کرے گی اور اپنے ساس کی بھی خدمت کرے گی اور سسر کی بھی خدمت کرے گی اور ہر بچی کے دل کے اندر یہ بات ہونی شاہیے اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ ان کا اخلاقی بھی فریضہ ہے دینی بھی فریضہ ہے ان کے آقبت کو سمارنے کے لئے بہتنے ذریعہ ہے تلکل وارنہ صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی رشتہ ہو اس کو نبھانا آسان نہیں ہوتا پھر ہم آتے ہیں مزاجوں میں تفاہد پر کبھی کبھی ہم بچیوں کو ان کے حقوق کے بارے میں تو سب کچھ بتاتے ہیں کہ بھئی تمہارے حقوق کیا ہیں تمہارے فرائض کیا ہیں لیکن عملی زندگی میں جن حالات سے سابقہ پڑتا ہے وہ وہی جانتا ہے جو ان حالات میں جیتا ہے کہ جو ناموس ہے اس کو بٹا نہ لگنے دینا لڑکی کو بار بار یہ تلقیم کی جاتی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں گزارا کر لینا افنا کرنا اکثر ہمارے پاس جب سوالات آتے ہیں کہ صبر و ضبط کی انتہا کیا ہو قوت برداشت جواب دے رہی ہے تو سماج جو ہے وہ متلقہ کو یا بیوہ کو جس نظر سے دیکھتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں لیکن اس لڑکی کا کیا قصور ہے جو جس کو کہتے ہیں کہ جو تل تل مرتی ہے جو زندگی کو جیتی نہیں ہے گزار دیتی ہے ایسی صورت میں اسلام نے کیا اسے کچھ ایسے حقوق دیئے ہیں کہ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے اگر حالات ناغفتہ بے ہو چکے ہیں کسی بھی طرح گزارا کرنا مشکل ہے اور ابھی شادی کو زیادہ دن بھی نہیں ہوئے ہیں تو کیا اس عورت کے لیے یا اس لڑکی کے لیے کوئی راہ نجات ہے ہم راہ فرار نہیں کہہ رہے ہیں ہم راہ نجات کہہ رہے ہیں دیکھئے مذہب اسلام ایک بہت معتدل مذہب ہے جس میں ہر طرح کا علاج اور اس میں دوارک کھا گیا ہے بہت ہی آسان مذہب لیکن یہ ہے کہ اس کو ڈیپ طریقے سے اس کو پڑھا جائے اور مطالعہ کیا جائے اس کے نظریات کو اور اس کے مقصد کو سمجھا جائے تب جا کر کہ مذہب اسلام سمجھ میں آئے گا وہ بچی جس نے اپنے ماں واپ کی دہلیس کو چھوڑا ہے اپنے بھائی اپنے بہن کا ساتھ چھوڑا ہے دوسرے گھر کے اندر دوسرے ماحول میں اور ایک اجنبی لوگوں کے درمیان میں اس دو بول اور کے خاطر جو ایجاب و قبول کی شکل میں ہوئے ہیں اس کی علاج رکھتے ہوئے اپنے شوہر کے دہلیس پہ آئی ہے اور سب کچھ اس نے قربان کیا ہے شوہر کے لیے اپنے جذبات کو اپنے خیالات کو اپنے خواہشات کو اپنے ماں واپ کے محبت کو قربان کر کے جو آئی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ بھی یہاں آگئی ہے تو پھر وہ اپنے شوہر کے جال میں پھنس گئی ہے اب وہ ظلم و شتم کی چکی میں پستی رہے مار بھی کھاتی رہے اور پٹتی رہے تانے بھی سنتی رہے تو اس کیلئے یہاں سے کوئی راہ نجات نہیں ہے پھر میں ارز کروں گا کہ آج شادیاں ہوتی ہیں اسلامی قرول نہیں معلوم اس کے عذاب نہیں معلوم ہے ان کو اپنے حقوق بھی نہیں معلوم ہے آج ان بچیوں کو بھی اپنے حقوق نہیں معلوم ہے اور ان لڑکوں کو بھی اپنے حقوق نہیں معلوم ہے جو ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی اپنے فرائض بھی نہیں معلوم ہے بس یہ پتا ہے کہ یہاں شادی کرنا ہے یہ پتا ہے کہ نگاہ کرنا ہے اس فرائض اور معلومات کی کمی کی وجہ سے پھر وہ اپنا حق بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو اگر ظلم و ستم کی چکی میں بچے اپس رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لئے راہ نجات نہیں ہے بلکہ اسلام نے مذہبی اسلام نے اور بانی اسلام نے تقریباً اکیس حقوق ایسے اس کو دے رکھے ہیں جس کو ویٹو پاور کی طور پر وہ استعمال کر سکتی ہے اکیس حقوق دے رکھے ہیں جس کو وہ ویٹو پاور کے طور پر استعمال کر سکتی ہے اور اپنے حقوق کو شہر کے گھر والوں سے ساسسوں سے لے سکتی ہے لیکن ہی کہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر یہ چاہتی ہے وہ اگر یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شہر کو لے کر کے الگ رہوں مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے یا افراد کے کسرت ہے یا جو بھی بنیاد ہو تانو تشنی کے بنیاد بھی ہو سکتی ہے یا اور مزاج کا نہ ملنا بھی ہو سکتا ہے اپنے شہر کو لے کر رہنا چاہتی ہے تو کوئی دنیا کا قانون اور مذہب اسلام کے کوئی ایسا حکم اور کوئی آرٹیکل ایسا نہیں ہے جو اس کو اس بات سے روک دے کہ نی جناب تم کو بسیسی گھر کے اندر رہنا ہے مرنا ہے سڑنا ہے کرنا ہے ہم مارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں لوگوں کو گمراہ کریں بنیادی چیز ہے بیداری پیدا کرنا بنیادی چیز ہے گھروں کو اجڑنے سے بچانا بنیادی چیز ہے تعلقات کو بکھرنے سے روکنا تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی کسی وجہ سے اگر لڑکا اپنے والدین کی خوشی کی خاطر یا بہت زیادہ سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے لیے یا اس لڑکی کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں آپ نے کہا راہ نجات ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماج نے راہ نجات نہیں رکھی ہے اسے اس گھر میں وہ اختیارات وہ درجہ وہ مرتبہ جو شادی سے پہلے حاصل تھا شادی کے بعد نہیں ملتا مولانا صاحب بھابیاں اسے بوجھ تصبر کرتی ہیں والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے اپنے فریضے کو ادا کیا تھا یا ایک اسے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ فریضے کو ادا کیا تھا اب یہ ہمارے اوپر بوجھ بن کر آ گئی ہے پہلے بوجھ نہیں تھی اب اسے وہ بوجھ تصبر کرنے لگتے ہیں تو اس لڑکی کے لیے پھر اور راستہ کیا رہتا ہے دیکھئے ایک شفیق باپ اگر اس کے بیٹے کے پیر میں کوئی پھوڑا ہو جائے اب وہ پھوڑا ہو گیا ہے پک رہا ہے تو عمل جرراحی کرنا پڑے گا اس میں جب عمل جرراحی کیا جائے گا تو ظاہر سے بات اس بچے کو تکلیف ہوگی روئے گا بھی چلائے گا بھی ڈاکٹر اس کو مشورہ بھی دے گا بھی اس سنو وغیرہ کیا ہے پہ سوی لگائے جائے انجیکشن لگائے جائے اس کے بعد پھر آپریشن کیا جائے لیکن تکلیف ہوگی اس وقت بھی ہوگی بعد میں بھی ہوگی اس کی تو اس ڈر سے کی آپریشن کی ویسے تکلیف ہوگی بچے کو باپ یہ نہیں چھوڑ دے گا آپریشن کرانا ہی بند کر دو مت کرو اس کو سوڑنے دو بلکہ شفیق باپ اس کا آپریشن کرائے گا موات کو نکالے گا پھر اس کو صحیح کرائے گا ایسی ہی اگر زندگی کے اس راہ پر اور موڑ پر کہیں کوئی اس طرح کی انبن ہو جاتی ہے عورت دیکھ لیا گیا کہ نباہ ہو ہی نہیں سکتا نباہ ہو ہی نہیں سکتا ملاب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر وہاں راہیں نجاتی ہیں کہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ میں دونوں باہم اپنی الہدگی اختیار کر لیں اور الہدگی کے بعد میں ماباپ اس بچی کو بوجھ نہ سمجھیں سماج اس کو بوجھ نہ سمجھیں بھائی اور بھابیاں اس کو بوجھ نہ سمجھیں جس طرح سے پہلے وہ قابل رحمت اور شفقت اور محبت تھی آج بھی وہ قابل رحمت اور محبت اور شفقت ہے اور آج بھی اس کو وہی عزت اور احترام ملنا چاہیے بھائی کی طرف سے ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے جیسے پہلے ملا کرتا تھا اور میں تو آگے بڑھ کر یہ بھی کہوں گا کہ اب وہ زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس کے ساتھ میں شفقت اور محبت کا اظہار کیا جائے اس لئے کہ حالات سے وہ دوچار ہے وہ پیڑی تھے پریشان ہے اور اس کے درد کو اس کے پریشانی کو سمجھنا چاہیے اور اس کا مدعوہ کرنا چاہیے اور اس مدعوہ میں اس علاج میں یہ بھی نہ کریں ماں باپ چلوازی نہ کریں کہ ہر آئرے غیرے نتخیرے کے ساتھ میں اس کو کہ بھائی متلقہ ہے فلان ہے فلان ہے اس کو باندھیا جائے اس کا شادی کر دیا جائے لگنے لولے کے ساتھ میں شرابی کبابی کے ساتھ میں بلکہ ماں باپ کی یہاں بھی ذمہ داری بنتی ہے جو اس کے لائق ہو جو اس کے موضوع ہو اور اس کے میل کا ہو ایسے ہی رشتے کو تلاش کر کے بعضابطہ طریقی سے اس کا نکاح کرنا چاہیے بلکل مہارنہ صاحب یہاں پر رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہترین صدقہ بتاؤں میں کیا ہے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اگر تمہاری بیٹی کسی وجہ سے طلاق لے کر یا بیوہ ہو کر تمہارے پاس آ جاتی ہے اور تو اس کے کفالت پر جو پیسہ خرج کرتے ہو وہ بہترین صدقہ ہے ہم اب اس پہلو کے یا اس تصویر کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنا چاہیں گے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ہر سطح پر ذہنی سطح پر بھی نفسیاتی سطح پر بھی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو آزادی حاصل کرنے کے لیے یا وہ یہ سوچتی ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور سوچتی ہیں کہ اپنے باہ مشکل ہے تو وہ صبر کرنے کی کوشش نہیں کرتی برداشت کی کوشش نہیں کرتی اپنے گھر کو بسائے رکھنے کی کوشش نہیں کرتی اور پہلی فرصت میں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ توڑو یہ پنجرہ اور نکل چلو یہاں سے تو ایسی خواتین کتنا ظلم کرتی ہیں اپنے شوہر پر بھی اگر وہ بالبچے دار ہیں تو بھی اور سماج میں پھر انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آج جس شخص کو چھوڑا ہے کیا پتہ کل جو ملنے والا ہے یا جس کے خاطر یہ قدم اٹھا رہی ہیں وہ اس سے بھی بتر ثابت ہو برا ہو تو پھر ایسی خواتین کے لئے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں اس کے لئے بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں تعلیم و تربیت کی گئی ہے وہاں یہ باتیں بھی ان بچیوں کو سمجھایا جائے کہ دیکھو آج اگر آپ طلاق کا جو ریشو ہے ہم لوگوں کے درمیان میں ہمارے سماج میں وہ بہت ہی نہ ہونے کے درجے میں ہے لیکن پھر بھی جو ایک کا دکھا جو واقعات آتے ہیں اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ مردوں کی ہی صرف غلطیاں ہوتی ہیں یا صرف عورتوں کی غلطیاں ہوتی ہیں دونوں طرف سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی چیز ان بچیوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ زد اور غرور کسی بات پر بھی ہو تعلیم پر ہو اپنے حسن جمال پر ہو اپنے مال پر ہو یا اپنے حسن عمل پر ہو کسی بھی اعتبار سے ہو زد اور غرور نہیں کرنا چاہیے غرور ایک ایسی چیز ہے جس نے ابلیس کو بھی راندے درگاہ کر دیا ہے راندے درگاہ کر دیا ہے اور اس کو تو وہاں سے ہٹا دیا ہے ایسی ہی قناعت پسندی ہے یہ بھی بلکل ملحوز خاتر رہنا چاہیے کسی اہل دل نے ایک بات اور کہی ہے لڑکیوں کے سیلے میں کہ سرما اور ایسی ہی پانی سرما اور پانی ان دونوں چیزوں کو کم مت کرنا سرما اسے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے شہر کے لئے تیار رکھنا اور پانی کے مطلب یہ ہے کہ کسرہ سے نہانہ دھونا اس بات کو بھی ملحوز خاتر رکھنا چاہیے اور شہر کے کھانے پینے کے اوقات کیا ہیں اس کے راز کیا ہیں اس کو اپنے سیلے میں پینہ رکھا جائے آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے بچیاں ہوتی ہیں جو شہر کے راز کو فاش کر دیتی ہیں بلکل مانا صاحب دو کولرز ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرنا بہت ضروری وقت کافی ہو گیا ہے لیکن یہ جو آپ نے آخر میں باتیں بتائیں یہ لڑکی کے انتخاب میں لڑکے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کا دھیان رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات جب ہوگی ہماری نازلین سے تو لڑکے کے لئے کیا چیزیں ضروری ہیں یا لڑکے والوں کے لئے لیکن چیزوں کو مددین نظر رکھنا چاہیے ایک لڑکی کے انتخاب میں اس پر گفتگو کریں گے فیلحال سنبل اور راہل آئی دونوں ہمارے ساتھ ہیں سنبل سوال بتائیے جیسے ہمارے ساتھ ہیں چھے مہینے سے لڑک رہ رہا پکا پکا کی بھی آگے لگاتے رہے چار بیٹے سے پتھر رکھ لیا چھے مہینے ہو گئے ہوں تروں سے زارے بیسی پہ لگاتا ستنا میٹا بھی روم دا نام سے پوچھنا کہاں جا رہے کہاں رب پکا پکا کی کانا جب آسمی کو دے گئے تو کر گیا کہ کام کرنے نہیں سارا دن موبائل میں لگی رہے اب بسا یہ ہمارا بیٹا لگ رہا پوری کمائل سی پہ لگاتا پڑھایا لکھایا لکھایا سر میں نسکری حرم کوئی دن ایسا نہیں ہوتا چھے مہینے ہوگی کہ نوز سے رہا ہو ہم لے کے چلی گئے سجادو ٹو ٹو نگے اس کے کیا ہے پھر میں رہا اور تونے پیسے ان کی بھی جاری نہیں ہو رہی نگے سجادو ٹو نگے کر گر کہ کھلا گئے یہ کیوں بس چو گئے کہی دچسہ نہیں ہو رہا آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے تھوڑا سا انتظار راہیلہ آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے السلام علیکم باجی باجی میرے تین سوال ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے اور فیملی بڑی ہو رہی ہے تو لڑائی جھگڑیں بہت زیادہ ہوتے ہیں کوئی کتنا برداز کرے پھر بھی ہوئی جاتے ہیں اس لئے اسی کوئی دعا بتائیں مولانا صاحب جو ہمارا گھر دیکھ جائے تھوڑا کئی اور بڑا گھر لینے اور دوسرا یہ ہے کہ میرا لڑکا ہے چار سال کا تو اس کا حسین نام ہے تو جب سے ہوا ہے نا تب سے ہوتا ہے یہ آنکھے بند کر کے بہت روتا ہے بہت دو تین گھنٹے میں شک ہوتا ہے اور اب جب بڑا ہو گیا تو اس سے میں پوچھتی ہونا کہ تجھے کیوں روتا ہے اسے بیٹا آنکھے بند کر کے کھول آجے کیا کیا جو مولانا صاحب دیکھیں ظاہری سے بات ہوئے ایک ماں ہیں اور ماں کی بھی کچھ امنگیں ہوتی ہیں جذبات ہوتے ہیں بڑے پیار سے پالا ہے پوسہ ہے بڑا کیا ہے اور یہ ہر ماں کی اپنی سونچ ہوتی ہے والدین کی سونچ ہوتی ہے اور جب ان کے اس سونچ کو دھچکہ لگتا ہے تو ظاہری سے بات جذبات بھراتے ہیں اور آنکھوں پر آسوا جاتے ہیں یہاں تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے اولاد ہیں اپنی زبان سے ان کے لئے کوئی بددعائی الفاظ نہ نکالیں بلکہ ان کے خیر کے لئے عافیت کے لئے دعا کریں کہ جہاں بھی رہیں سکون سے رہیں اور آرام سے رہیں اور صبر کریں ان کے لئے دعا کریں اگر آپ کو یاد رہے تو ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایک بار اور دورہ دیتا ہوں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں اور اپنے بیٹے کے حق میں دعا فرمائیں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اب ماں ہیں ظاہر سی بات ہے جذبات تو بھراتے ہیں لیکن پنچی اور اولاد اگر ان دونوں کو بھرپور پیار دیا جائے تو کتنی ہی پرواز ہو اور کتنی ہی دور کیوں نہ جائیں ایک دن لوٹیں گے ضرور تو اللہ سکھی ذات پر امید رکھیں انشاءاللہ بھروسہ رکھیں دعا خیر کرتی رہیں راہیلہ کا جو سوال ہے مولانا صاحب انہوں نے بتایا کہ گھر فروغ نہیں ہو رہا چھوٹا گھر ہے اور لوگ زیادہ ہیں آپ اس میں جگڑے بھی ہو جاتے ہیں دیکھیں توبہ استغفار کریں اس کے لئے استغفار میں بڑی طاقت ہے اور لفظ اللہ حول اولا قوتہ اللہ باللہ جو تسبیح ہے یہ بھی بہت امدہ تسبیح ہے اللہ رب العزت ہی کے اندر طاقت اور قوت ہے کہ وہ اس گھر کو بکائے اور بکانے کے بعد پھر دوسرا گھر خریدنے کے لئے راستہ ہمارے کرے اور اس چیز کے تاثیر اس وزیفے کے اندر ہے لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ اس کو روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھے لیں اشرت صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں جی بتائیے اشرت بہن سوال کیا ہے السلام علیکم والیکم السلام جی بہن والانکہ ایسا ہے کہ ہمارے شاہر تو ہمارے شاہر چوبیس سال ہوا ہیں لیکن میرے شاہر ہمی ایسا ہم کو کوئی عزت بھی بھی نہیں دیئے اور ہمی ایسا ہوا دکھتو بس اتنے ایسی ہیں ہم کہا رات دن ان کے آگے پیچھے رہتے ہیں ان کے ایساروں کی بات سمجھتے ہیں ایساروں کی بات ان سے ہم کرتے ہیں مگر پیر بھی وہ ہمیں وہ عزت نہیں دیتے ہیں اور ان کی عادت ہے کہ مبارل دروازہ بند کر لیں کمرے کمرے رائے بند مبارل چلاتے ہیں اور ہم ہمی ایسا سنتے ہیں کبھی یہ لگ چیزے کبھی لیکن ہم کبھی یقین نہیں کیا اس لئے کی یہ پاہے لکھے ہیں اللہ رسول بخورت انچانتے ہیں تو ہم نے کبھی محقین کیا کہ ہمارے شہر اس طریقے ہیں ایک دی ہم رات میں گئے ہیں اور کانا میں یہ آج ایک سال سے دروازہ بلکل پائک رہتے ہیں اتنا نکالتے ہیں لیٹرین بات روم اس کے بعد ان کو سیدھے اسکول جانا تیچر ہیں باقی کوئی ہے بچوں مطلب ہم سے مطلب بھر میں خرصہ پانی وہی لا دیتے ہیں رات بن پانی رات میں ہم گئے ہیں ہم کھولا رہے ہیں دروازہ کھولی نہیں ہے اس میں شرکی تھوڑی سے کھولی تو اس سے دے سوال سے موبائل سے بات کر رہے ہیں کبچوم رہے ہیں کبچوم رہے ہیں کوئی لڑکی تھی اس سے بات کر کر کے پھر ہم کھول گیا ہم پوچھا ہم کہا کہ آپ پیچھے کر رہے ہیں کہیں نہیں تھا ہمارے پر آدھے ہیں ہم قسم کھانے ہیں اگر ہمیں آنکھ تک اسی میں سے اٹھ کیا اور آپ قسم کھائیے مگر وہ قسم نہیں کھائیں کسی حال آج یہ چوبیس سال ہو گیا میرے بچے ساتھ اسی میں برباد ہی جا رہے ہیں ایک بار ہمارے بہن کے لڑکی سہی سہین پر اچھا کرتا ہے لیکن کیا رہا پھر پھر پتا چلا ہماری بہن کے لڑکی بہت ان کو ذکاری بہت کچھ کہی لیکن یہ کبھی بھی تمہارنے کورسس نہیں کر رہے اب موڑ اس سے تو ہم کو اس دل رات میں طلاع دینے کے لیے سہیار ہو گئے لیکن ہم فوراں مہاں سے ہٹ گئے ہیں اس سے اچھا ہے کہ ہٹ جائیں ہم اللہ اس سے دلہ لگائیں کہ شاید ان کو پاس اللہ پاس رہے ہم فوراں مہاں سے ہٹ گئے ہیں کوری بات نہیں بولا چاہاں ہم کیا گفتا چاہا ہے جب پوچھنے لگے ہم کی ہاتھ کیوں چوم رہے تھے اسے کر رہے تھے ہم بہت گھنٹوں خرموں اس طرح دیکھا ہے باتلائے جا رہے ہیں ہر عزتدار عورت ہی کہتی ہے بلکل بہن بلکل صحیح کہا اپنے کے شوہر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا نہ ماں کا آسرا ہے نہ باپ کا ہے لیکن اللہ کا آسرا ضرور ہے دعا کریں باقی بات مولانا صاحب بتائیں گے شبینا آپ کو سوال لے رہے ہیں جی بتائیے السلام علیکم علیکم السلام آپی میری پانچ سال کی بیٹی اس کو ہم گھر میں تیرہوہ پارا پڑھا رہے ہیں کیوں نہیں ممکن ہے اگر والدہ پڑھی لکھی ہے مولانا صاحب تو کیا کوئی مزاقہ ہے ممکن ہے اگر والدہ پڑھی لکھی ہے تو وہ پڑھا سکتی ہیں پڑھانا بھی چاہیے یہ ماباب کا سب سے پہلا کہ وہ ماباب بھی ہوں اور اپنے بچے کے معلم بھی ہوں بلکل تو عشرت صاحبہ کا جو سوال ہے مولانا صاحب آپ نے بہت تفصیل سے وہ بات سنی کیا کہیں گے دیکھیں بہت ہی دکھ بھرا اور درد بھرا ہے یہ مسئلہ اور یہ کوئی واقعہ پہلا نہیں ہے اور بیٹیاں اس طرح کے درد سے کراہ رہی ہیں اور میں بہت ہی درد کے ساتھ میں اس سماج اور معاشرے سے کہوں گا کہ کم سے کم اپنے بچوں کا خیال کر لیں اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کر لیں اور اس اپنے بیوی کا خیال کر لیں جو ہماتن آپ کی خدمت میں لگی رہتی ہے اور جس نے اپنی ساری وفاداریاں آپ پر نشاور کیوں اور آپ اس کے ساتھ میں اس طرح سے حرکت کریں اور پیٹ پیچھے اس کے خنجر گھوپیں اور بے اوفائی و بدہہدی کا سلوک کریں یہ بہت ہی نامناسب چیز ہے اور محترمہ صاحبہ سے میں یہ عرض کروں گا کہ خاص طرح سے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد میں تین مرتبہ سورہ جمعہ پڑھیں اور جمعہ پڑھ کر کے سورہ جمعہ پڑھ کر کے اپنے شہر کے حق میں دعا کریں اور ایک تسبیح اور یاد رکھ لیں چھوٹی سے تسبیح ہے یا واجدو ایک سو گیارہ مرتبہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر کے پانی میں دھم کر کے اپنے شہر کو پلائیں اللہ کی بارگاہ عالی سے التجا کریں دعا کریں دیر ہے اندھیر نہیں بلکل اور انہوں نے ایک بہت سوج بوجھ کا مظاہرہ یہ کیا کہ غصے کی حالت میں یہ وہاں سے چلی ہے یہ بہت بڑی بات تھی دانشمندی کی بات دانشمندی اور وہ شخص اگر غصے میں اس وقت طلاق دے 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 تو انہیں بعد میں پتا چلتا کہ انہوں نے پتھر کی چاہ میں ہیرہ کھو دیا منو آپ سے مخاطبیں بتائیے سوال کیا ہے ٹی وی کے آواز میوٹ کر دیجئے منو سلام علیکم علیکم سلام جی مہتما یہ میری خائشہ جی میری وائیس جو ہے میں رات میں جا رہا تھا گر سے لیے میرا نیا گھر بنایا میں وہاں جا رہا تھا تو میری وائیس جو ہے راستے میں پھڑا ڈر آر گئی تھی تو ڈر گئی تھی ان کے شکشت کوئی تھا کوئی گنڈی ساہم کے ساتھ لگ گئی تھی تو میں نے کچھ مجھے میری وائیس جو میں نے پڑی لکھی ماشاء اللہ علیمت کورس کی ہیں تو امی کو بھلایا امی نے پڑا پڑا کے دم جی انتے پڑا کے بعد اللہ کا شکر ہے اور نمالی بھی ہے تو آپ پڑا پڑا ریلیکس یہ بتائیے مجھے جیسے اس حالت میں اگر کوئی بھی بری شہر یا کو جا 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 تو مجھے کون تھی دعا کسی ٹھیک ٹھیک تھوڑا سا انتظار نظرینہ اب بتائیے آپ کو سوال کیا ہے ملکم السلام دو سال میں دنوں بعد لگا ہے میں کیل نہیں سکتی اور آپ کو اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ کو پڑا بہت شکریہ بہت جزاک اللہ جان پہ جان کچھ نہیں تھی وہ بھی جاننے لگے اور میرے دو سوال ہیں میرا پون نہیں کاتنا بہت سال بعد میرا پون لگا ہے بتائیے بتائیے ہمارے گھر میں ہر دم بے سکونی اردم پتہ نہیں کیسا عجیبتا رہتا ہے دن میں ماحول اور میرے دو سوال ہیں ان کو ہر وقت خواب دکھتے ہیں حویلی گوش اور ایسا عجیبتا حویلی آسی اس طریقے سے دکھتے رہتے ہیں کچھ گوشت ہیں کچھ گوشت دکھ رہے ہیں پکے گوشت دکھ رہے ہیں یہ بتائیے یہ جو انہیں گوشت دکھائی دیتا ہے یہ پکیوی حالت میں دکھائی دیتا ہے یا کچھا جی ان کو تو کچھا دکھتا ہے لیکن مجھے ہمیشہ پکا ہوا گوشت اور ایسا دکھتا ہے اور اور ایک سوال اور ہے ہمارے رشتہ داروں سے کسی سے بھی اچھے تعلقات نہیں بنتے ہیں چاہے کتنا بھی اچھا کروں میں کتنا بھی اچھا لیکن وہ بعد میں مجھے برائی دیکھے جاتے ہیں میں سوہر بھی کافی اچھا کرتے ہیں چیک چار سال کا بچہ ہے حسین جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ روتہ بہت ہے سوتا بھی کم ہے روتہ بہت ہے اب یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا وجہ ہے ممکن ہے کہ اس پر کچھ اثرات ہوں آسے وغیرہ کہ جہاں بھی وہ رہتی ہیں وہاں مقامی کسی عالم سے جس طرح کے معاملات کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان سے رجوع کر لیں اور تب تک کے لیے سورے اخلاص سورے فلق سورے ناس سورے کافروں تین تین مرتبہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا منو صاحب کا سوالی ہے کہ ان کے بیوی پر واضح طور پر اثر آتا ہے تو اپنے طور پر تو کچھ حمل لینے انہوں نے کیا ہے لیکن مزید جانا چاہ رہے ہیں کہ اور کیا کیا جائے دیکھیں فوری علاج تو یہی ہے جو میں نے بھی بتلایا ہے کہ سورے کافروں آیت القرصی اس میں بڑھا لیں اور سورے فاتحہ سورے فلق سورے ناستین تین مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا نظرانہ کے تین سوالات ہیں گھر میں بے سکونی کا محول ہے تیکھیں کہ بے سکونی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے اور گھر میں رونہ قاتل تو ذکر اللہ سے اپنے گھر کو آباد کریں استغفار لا حول ولا قوت الا باللہ تیسرے کلمی کے تسبیح کہ وہ پابندی سے پابند کریں گوشت دیکھتے ہیں کیا شوہر کچھا گوشت دیکھتے ہیں اور حویلی دیکھتے ہیں یہ پکا ہو دیکھتے ہیں کچھے گوشت کی جو تعبیر ہے وہ بہتر نہیں ہے کسی نے کسی اعتبار سے ان کو کچھ نقصان تکلیف پہنچنے والے ہیں تو اس کے لئے توبہ استغفار کریں اور سونے سے پہلے سورے کافرون سورے اخلاص سورے فلق سورے ناس پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے پورے بدن پر پھیر لے گا تیسرے سوال کے لئے نظرانہ تھوڑا سا انتظار فرہانہ سے بات کر رہے ہیں عرفانہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے جی اسلام علیکم معمولانہ صاحب کو بھی وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی ہمیں آپ کے ہی پرگرام بخدر سلطہ رات ہے مردو آپ تینی سے لے رہے ہیں بہت بہت سوال ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ کہنا ہے چیز ملپ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور گھر میں ملپ پہائی کا محل اگر نہیں ہوں تو وہ بچے سب ملپ 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 بچوں کو بھی ساتھ کہتے ہیں تو ان کا بتل جاتا ہے گھر میں جس طرح بتاؤ وہ باتیں ان میں نہیں آتی ہیں اور ملپ ملپ بچوں کو باتیں چھوڑی سیدھر ہو جائیں کہ وہ ان میں آگیا تو کیسے ملپ ان کو سپورٹ ٹھیک ہے بہن تھوڑا سا انتظار شاہین آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے دی اسلام علیکم والیکم السلام اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جتنی تعریف کریں کم ہیں مثلا الفاظ نہیں ہے میرے پاس بہت شکریہ ہم کن الفاظ میں تعریف کریں بہت شکریہ بہن بہت شکریہ آپ کی پیارے جذبات ہم تک پہنچ گے سمجھئے آپ نے کہہ دیا سب کچھ جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں بتائیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے کوئی سوال ہے الفاظ میں باتیں کرتی ہیں اور اچھی باتیں بتاتی ہیں کہ دل کو تسلی اور سکون ملتا ہے الحمدللہ بہت اللہ کا لاک لاک شکر ہے جی اور ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں آئیمہ اور زائین کا مطلب کافی بار سے پوچھ رہے ہیں لیکن ہم اس کا مطلب نہیں سمجھا ہوا رہا ہے آئیمہ اور زائین زائین ٹھیک ہے بہت کوشش کریں گے بلکل کوشش کریں گے انشاءاللہ حالکہ گرچہ یہ نام جو ہے بہت روز مرہا ہمیں سننے کو نہیں ملتے کیا مطلب ہو سکتا ہے ہمارا سوال دونوں کا آئیمہ آئیمہ اور زائین زائین جی اولا تو یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا نام رکھیں تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کسی عالم سے کسی سے رابطہ کر کے رکھیں اور اس سے پوچھ کے رکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نام کے اچھی میننگ نہیں ہوتی ہے تو آئیمہ یہ علف سے لکھ رہی ہیں یا آئین سے لکھ رہی ہیں مادوں کے فرق سے الفاظ کے معنی میں بدل جاتے ہیں تو وہ اتحاصی وقت دیں تو اس کو جاہے کسی عالم سے جو ان کے پاس میں رہتے ہوں ان سے معلوم کر لیں کہ وہ آئیمہ آئین سے لکھتی ہیں یا آئین سے لکھتی ہیں اور زائین کس سے لکھتی ہیں بلکل عرفانوں نے جو یہ بات کہی ہے چھوٹے بچوں کی تربیت کے بارے میں مانوہ صاحب یہ ایک مستقل موضوع ہے اس پر تفصیلی جو رہنمائی ہے وہ درکار ہے لیکن اختصار کے ساتھ آپ کیا کہیں گے یہ چھوٹے بچوں کی تربیت ہو تو کیسے ہو کون کری دیکھیں چھوٹے بچوں کی تربیت ان کا جو ذہن ہے ان کا دل دماغ پر کورے کاغذ کی طرح ہے مناسب تو یہ ہے کہ ماں اور باپ ان کو اپنے پاس ہی لگا کے رکھیں اور جس طرح سے بچوں کو اور دیگر چیزوں کو پیاروں محبت کے ساتھ میں سکھایا جاتا ہے ایسی پیاروں محبت کے ساتھ میں پڑھنا بھی چاہئے گھل مل کے ساتھ اور انہی کے انداز میں انہی کے بول چال میں ان کو پڑھایا جائے لکھایا جائے ان کو وقت دیا جائے ہومورک کیلئے ان کے ساتھ میں خود بیٹھا جائے انہی کے یہ ٹیوٹر کے حوالے کر دیا گیا اور پھر ان کو دیکھا نہیں جا رہا بلکہ ان کی کاؤپی بھی دیکھی جائے اگر کچھ خود پڑھے لکھے ہیں تو خود ہی بیٹھ کر کے ہومورک کرائیں اور بچے کے نفسیات کو سمجھ کر کے اس کام کو کرائیں بلکل اس سے اپنی ذمہ داری سمجھیں بسے مٹھو کو پڑھاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں بولو میا مٹھو اسی طرح بچے کو بھی اگر اپنے پاس ہمیشہ لگائے رکھیں بسی مٹھو سے کم تھوڑی ہے مٹھو سے کم نہیں ہے یوسف بھائی فرمائیے سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام آپ کا راہ مجاہ تو اتنا ہے ہمارے ٹی وی پر آ رہے نہیں تھا پیچ میں پھر ہم ٹی وی والے کو بول دیے کہ یہ شریل نہیں آ رہا بول کر تو پھر آنے کے لیے آیا بہت خوشی ہو گیا آپ کا نجات دے کر بہت شکریہ بھائی اگر ہمارا بچہ کاروار ہو جاتا ہے جگہ بٹھنے کے بعد وہاں پہ یہ بھو رہے کہ وہ کچھ آنگ کو جل جل آتا ہے وہاں پہ دل کاروار ہو جانا سوستا ہے تو کچھ سارو دکتا ہے وہ دکتا ہے اسے بتاتا ہوں اگر کیا ہوئے ہو جے سمجھ بھی نہیں آتا مجھے ٹھیک تھوڑا سا انتظاری اگبر آپ سے مخاطبیں فرمائیے اگبر صاحب سوال کیا ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام میں دکان ڈالنے کا تھا باجی میرا ارادہ تو سبھی لوگ منہ کر رہے ہیں میرے کو دکان کیلئے اور دکان بہت جوہا جیسے باجی کس چیز کی دکان ہے یہ بتائیے کام کیا ہے یہ ہوتل ہے چائے پانی ناستہ جلی بھی ہو کے رہے گی اور میرا خیال ہے وہاں پر دندہ بہت اچھے دونگا پچیس تیز ہیار کا دندہ ہوں گا مگر گروالے بولے کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں اور دکان ڈالنے نہیں ہیں کام تو آپ کا اچھا ہے جائز ہے حلال ہے پھر کیا کریں اگر گھر والے منہ کر رہے ہیں اور ان کا دل کہہ رہے ہیں کہ وہاں خیر و برکت ہے دیکھیں مشورہ کر لیں گھر میں تاکہ یہ نہ کہ وہ اگر دھندہ چوپٹ ہو جائے ویکار ہو جائے تو پھر ماں باپ یہ کہنا شروع کر دیں ہم نے تو منہ کیا تم کو تم نے خود ہی کیا دی تو آپ اس میں صلاح مشورہ کر لیں اور صلاح مشورہ کر رکی پھر اس کام کو کریں بہتر یہ استخارہ کر لیں ہاں اور بہتر ہے لیکن استخارے کے خلاف کام نہ کریں جو استخارے میں آئے اس پر عمل کریں بخت بہت کم ہے یوسف بھائی نے اپنے بچے کے کاروبار کے بارے میں بتایا ہے کوئی دعا بتا دی جمعانہ صاحب دیکھیں اس کے لئے تو ستر مرتبہ اے آوازی تو اکسالیس دن تک پڑھتے رہے اور یا وہابو یا وہابو کثرت سے اس کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز کاروباریں برکت ہو آخری سوال ہے کہ بہن نے پوچھا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہم بھلائی کرتے ہیں برائی ملتی ہے کیا کریں دیکھئے آپ تو بھلائی کرتے جاؤ نیکی کر دریا میں ڈال یہی میرا مشورہ ہے وہ آپ کے ساتھ میں کیا سلوک کرتے ہیں اللہ ان سے نپٹے گا آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ میں اچھائیاں کرتے رہو جزا دینے والا اللہ بہت شکریہ مرانہ صاحب سٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پھر حال ناظرین کو ایک چھوٹے سے بریک کے جانب لے چل رہے ہیں بریک کے بعد بھی پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا اثر سعید صاحب ہوں گے اور گفتگو کریں گے نیشنل میڈیکل کالیج ساہر انپور کے پرسپل ڈاکٹر اسلم خان صاحب سے اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ جانتے ہیں ہم صحت کی بات کرتے ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ کے تمام تر جو سوالات ہیں آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں اور ایک خاص موضوع پر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسلم خان صاحب سے وہ آج ہماری سٹوڈی میں تشریف فرما ہے سب سے پہلے ڈاکٹر اسلم خان صاحب کا ہم سٹوڈی میں استقبال کرتے ہیں نیشنل میڈیکل کالیج سہار انپور کے عالمی شہرتی آفتہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کرشما ایلویرہ شیمپو سات سو چیاسی کی خصوصیات کے ساتھ کیا خاص بات ہے ایلویرہ شیمپو کی ڈاکٹر صاحب یہ کرشما جو مٹ سوپ ہے جی جی یہ خاص طور سے جو میں تھوڑا سا اس کی اسٹری بتا دوں جی جی کہ اب جب ہم یہاں جی سلام پر آئے اور لوگوں کو محسوس ہوا کہ کیمیکل صاحب ان سے ان کو نقصانات ہو رہے بہت سوال جواب ہوئے تو پھر ہم نے یہ شروع کیا اور اپنے نیشنل میڈیکل کولیج میں جو ہمارے کورسز ہیں اس میں علماؤں کا ہی بڑا دخل ہے چونکہ علماء جو ہیں وہ حفظ کر کے قاری کا مولوی کا کوئی ساتھ بھی کورس کر جائے وہ ہمارے ہاں سے ڈپلومان یونانی میڈیسین کر سکتے ہیں اور وہ آن لائن کر سکتے ہیں اور جو وہاں ہیں وہ تو ہم یہ کرشمہ مرسوب جو ہے خاص طور سے علماؤں کو ہاتھوں سے بنواتے ہیں ان کو ایک تربیت بھی ہو جاتی ہے جو یہ کورس میں ہماری نیشنل ریپیٹرییں پڑھا جاتا ہے اور یونانییں پڑھا جاتا ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چونکہ مرسے ہی ہاتھ دھوئے جاتے تھے تو اس وقت سے جو ہم نے اس کو اور یہ کی کہ اس میں ملتانی مٹی ملائی ساتھ ساتھ اس میں ہم نے سینوجینک جو ایزنٹ ہے خاص طور سے وہ اس کا استعمال کیا اس کا استعمال کیا آپ کہتے ہیں حلدی کے نام سے جانتے ہیں اور خاص طور سے اس میں ہم نے ڈالا ہے کیلینڈولا جو کیلینڈولا جو ہوتا ہے اس کی صفت ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہزاروں سال سے کیلینڈولا یعنی گینر چڑھا جاتا تھا تو گینر چڑھانا کا مقصد دوسری کو نہیں تھا وہ اپنے ہاتھوں پر ملنا تھا تو اس کی جو فریکرنس ہوتی ہے وہ بھی انٹی پنگل ہوتی ہے اور انٹر سیپٹک ہوتی ہے تو اسی کی جو ہم نے خوشبو ہے اس میں اس کو ایرو میس میں ڈالا ہے اور اریجنل خوشبو ہے اور اریجنل خوشبو ڈالی ہے اس کو دسٹل کر کے پکا کر کے اس کو بھاپ نکال کر کے اس سابون کے اندر کو گزاری ہے یعنی تاکہ اس کے اندر بھینی بھینی خوشبو اس کی اور سندل کی سینڈل ووڈ کو دونوں کو ہم نے رکھا تاکہ دونوں کے مکس رہے اور اپ ٹو لاسٹ اتنا سا بھی سابون بچے گا تو وہ خوشبو باقی رہے گی کیونکہ ہم نے پینیٹریٹ کے آئی ہے بھاپ کے ذریعے بلکل بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ سوپ بنا ہے مرسوپ لیکن اگر ہم لوٹ کر کے جو آج کا ہمارا موضوع ہے کرشما ایلو ویرا شیمپو سات سو چیاسی کے اگر بات کریں تو ایلو ویرا شیمپو کی کیا خصوصیات ہیں یہ مرسوپ اور شیمپو جو ہے ہمارا خاص طور سے یہ ہے کہ مرسوپ تو استعمال کریں گے ہم اپنے سکن کی پروپلم کے لیے اور بالوں کی پروپلم کے لیے تاکہ بالوں میں خشکی نہ ہو بالوں میں کمزوری پیدا نہ ہو بال جہاں چمکتے رہے ہیں ان کی گلو ختم نہ ہو تو کرشما ایلو ویرا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں تو کرشما ایلو ویرا شیمپو خاص طور سے ہم نے بنایا اس لیے چونکہ ہمارے جو ناظرین تھے جی جی ان لوگوں نے سب نے کہا کہ ہم لوگ شیمپو کون جو استعمال کریں تو انٹرنیشنل کمپنیز انہوں نے شیمپو استعمال کیا اس سے بڑا نقصان پہنچا اور خاص بات یہ ہے ناظرین کہ موسم برسات اس وقت ہے اور موسم برسات میں کئی طرح کی پریشانیاں ہمارے بالوں میں ہو جائے کرتی ہیں بالوں کا گرنا ہے بالوں کا بھیگنا ہے بالوں میں پسین آنا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کی گرنے کا سلسلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے تو ایلو ویڑا شیمپو کس طرح سے مددگار ہے اس میں یہ ایلو ویڑا شیمپو ما شاء اللہ اس لیے مددگار ہے کہ دیکھیں ہم نے اس کو عزمائے ہمارا نیچرل پیتھی ہولسٹک ہسپٹل ہے آپ کو معلومی ہے سہارنپور میں تو جتنا مریض آتے ہیں ان کو جو پروبلم ہوتی ہے چاہے وہ کینسر کی پروبلم ہو چاہے وہ بال گرنے کی پروبلم ہو یا بالوں میں خشکی کی پروبلم ہو یا سر میں خجلی کی ویڑی سے پھنسی ہو گئی ہو تو ہم اس کو ہی استعمال کرتے رہے ہیں جب ہم نے سیکڑوں لوگوں پہ استعمال کیا اپنے اوپر میں خود اس سے نہ آتا ہوں میں کل بھی اس سے ہی مطلب نہ کر چلا ہوں لوگ روز آنا میں اس سے نہ آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے خوبصورت رہتے ہیں چمکیلی بھی رہتے ہیں ہاں چمکیلی بھی رہتے ہیں اور خاص طورت ہے اس میں جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اس کا بیس ہے نا وہ ہم نے ویس بیڈن رکھا ہے اور الو ویرہ رکھا ہے تو الو ویرہ کی خصوص ہوتی ہے کہ وہ جیل ہوتا ہے ایک طرح کا بہت سے لوگ الو ویرہ کے نام سے گرین کلر ڈال لیتے ہیں وہ اس میں الو ویرہ نہیں ہوتا دیکھنے خودرتی الو ویرہ اس میں خودرتی الو ویرہ اگدام آئی ایسو مل گئے تین مہینے کے اندر اور جی ایم پی مل گیا یہ کم بات نہیں کہ این ایم سی فارما جو ہندوستان میں ابھی ریشٹرڈ ہی ہوئی تھی چار پانچ مہینے پہلے اس کو یہ سارے عزاز اور سارے اوارڈ مل رہے ہیں اور اب تو ما شاء اللہ ہمیں لندن بلے آ جا رہا ہے اس سے پہلے ہمیں چوبیس فروری دوہزار اٹھارہ میں ملیشیا مبلا کے اوارڈ دیا گیا اور خاص طور سے انہی پروڈکٹ پر دیا گیا نیشنٹر پیٹی ہسپٹل پر دیا گیا تو ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے کوئی جان پہچانے انفلوینس سے ماننے یوگی جی نے ہمیں وارڈ دے دیا ہوگا یا مکہ منتر جی ہمارے کوئی تعلق رشداری میں ہوں گا ایسا نہیں بلکہ سچ مجھے پروڈکٹ جو ہیں ان میں جان تھی ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچا اور یہ جو مشہوری خیاتی ہے لوگوں تک پہنچی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا خاص طور جی سلام کا اس میں بڑا وہ ہے اور اثر بھائی آپ کا شکر آسمان کا کہ بہت زیادہ انہوں نے جو ہے جو سمجھا اس چیز کو اور صحیح چیز کو لوگوں تک پہنچا خاص بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو خدمت خلق کا جذبہ ہے وہ آپ کو بہت سارے جو اوارڈز ملے ہیں ان سے سب سے بڑھ کر ہے اور اس کے نتیجے میں جو فیضیاب لوگ تو ہوتے ہیں ان کی دعائیں آپ کے لئے سب سے بڑا اوارڈ ہے اور سب سے بڑا ریوارڈ بھی ہے ڈاکٹر صاحب ہم اپنی باتوں کا اثر سلا کے بڑھاتے ہیں ہم کرشما ایلو ویرا شیمپو کی ہم بات کر رہے ہیں کس طرح سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بات بھی ہمارے ناظرین تک پہنچائے اس کو استعمال کرنے میں تھوڑا سا یہ دھیان رکھے ہیں کیونکہ ہم سائنس کا زمانہ ہے تو اس کو انسینٹ تھرابی بلیا ہے سائنس بلیا ہے جو ہم ٹی ڈی ایس ہمارے جو واتر ہے وہ فیفٹی سے ٹری ہندڈ ہونا چاہیے یعنی کہ پانی میں زیادہ ٹی ڈی ایس ہوں گے تو بھی فائدہ نہیں دے گا اور کلے بات تو فیفٹی سو ٹری ہندڈ تک ایک پہن آتا ہے اسے ہیڈرومیٹر کہتے ہیں اس سے آپ ناپ سکتے ہیں یا آپ کے آروں لگاوا ہو تو آپ ناپوا سکتے ہیں اسے بلا کر کے ہیڈرومیٹر سے اور اس سے اگر آپ اسے تھوڑا سا ڈیزول کریں گے اور پھر اسے میں لگائیں گے پھر آپ اس کے ریزول دیکھیں گے بہت امیزنگ ریزولٹس آئیں گے تو ماشاءاللہ بہت اچھے ریزولٹس آئیں گے اور آپ دیکھیں گے پر اچھے ریزولٹس آ رہے ہیں آ رہے ہیں جو فیڈ بیک آپ کو ننگذید کوئی بھی آدمی اگر کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تب ہی اسے اپنے گھر میں کیسے صحیح فرما رہے ہیں تو میری پوری فیملی ہماری وائف ہمارے بچے ہمارے سب میں خود مطلب اسی کو استعمال کرتے ہیں اور تمام لوگ جو استعمال کر رہے ہیں اس میں یہ پیور ہے اس کی بہت چھوٹی سے تین چار ایمل کوئنٹیٹی بہت ہوتی ہے اور اس میں نقصان دے چیز ایک بھی نہیں ہے جی سے کہ آپ نے فرمایا اس کے ہارمونز کی بے سے کوئی پروبلم ہے یا اس کے جینیٹیکل کوئی پروبلم ہے تو اس جینیٹیکل پروبلم کا وہاں مڈ تھیراپی سے کرومو تھیراپی سے اور سونا باز سے اسٹیم باز سے علاج کرتے ہیں وہاں پر اور ڈائٹ بھی دیتے ہیں اس میں سپلوٹیٹ فوڈ دیتے ہیں تو سپلوٹیٹ فوڈ اگر ہم ایک مہینے کھلاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی بالوں کو بہت طاقت ملتی ہے بے شک بے شک ہاتے رہیں گے اب سب سے اہم سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کیسے اس کو حاصل کیا جائے کیسے اس کو منگوایا جائے جی بالکل ایسے تو بہت لوگ ہم سے بھی بینگلور گئے تھے وہاں پر میسور میں لوگوں نے کہا کہ ہم ایجنسی دیتی ہے اور لوگ ہیں انہوں نے کہا یوسف صاحب ہیں وہاں پر بینگلور میں اور لوگ بھی ہیں ایسے ہی شبیر صاحب ہیں بہت لوگ ایجنسی مانگ رہے ہیں لیکن ابھی اتنا پروڈکٹ تو ہم نہیں بنا پا رہے کہ ہم سب کو اتنی بڑی بڑی کوانٹیٹی میں دے دیں لیکن فلال ہم نے اس کو امیزون اور فلیپ کارڈ پر رکھ دیا ہے تاکہ انڈیویزیوال لوگ دو چھو بوٹل چار بوٹل منگالے اور اکثر کئی بارے کہتے ہیں سر آج وہاں نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ آوٹ آو سٹوک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر یہاں مال پنتا ہے جو ہمارے ہاں یہ ہینڈ میڈ ہے چکی ٹوٹل تو پھر یہاں سے جو ہماری عورتیں ہیں مولانا لوگ ہیں جو اسے بنا رہے ہیں پٹا پٹن سے بنویا جاتا ہے اور زیادہ انہیں آور ٹائم دے کر کے تاکہ ان کی معاشی حالت بچی ہو اور یہ اس کی پیداوار زیادہ بڑھے پروڈکشن زیادہ بڑھے اور پھر بھیجا جاتا ہے تو اگر کبھی نہیں ملتا تو وہ اگلے دن ٹرائی کریں انہیں مایوس ہوگے وہ اب وہاں نہیں مل رہا تو کیا کریں افسر فون آتے ہیں سراج وہاں سے نظر نہیں آرہا ہے جی جی دوبارہ ٹائی کر سکتے ہیں تو وہ ان کے گوڑڑوں سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ ہی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ ٹائی کرتے رہے ہیں انشاءاللہ پھر ہم بھیجیں گے بہت بہت شکریہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس کو استعمال کریں گے اس کرشمہ الوگری شیمپو سجاد کا آج کا شمارہ اہندہ ملاقات کے بعدے کے ساتھ اپنے مزبان آتر کو بھی اجازت نہیں لگی